ہم سب جانتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر عام انتخابات ساتھ الگ الگ مراحل میں ہوں گے مختلف فیسز ہوں گے اور جب مکشمیر کے اندر کیا ہے وہ بھی ایک ایک کر کے تھوڑ دیر میں گرافکس کے ذریعے بتائیں گے لیکن لوگ سبہ انتخابات کے شیڈول کا جہاں پر اعلان ہوا ہے انیس سے انیس اپریل دوہزار چوبیس سے ساتھ مختلف مراحل میں انتخابات پورے ملک کے اندر ہوگے نتائج کا اعلان چار جون کو کیا جائے گا یعنی تقریباً چار جون کی شام کو دوہزار چوبیس میں اگلی حکومت کس کی ہوگی یہ لگ بھگ ساف ہو جائے گا چار ریاستوں اور جو اسیمبلیاں ہیں ان کا بھی شیڈول جاری کر دیا گیا ہے جن میں آندر پردیش ہے اوڈیسا ہے اس کے علاوہ جو کیرلا ہے مزورم ہے لیکن جمہو کشمیر کو اس بار بھی سپیس نہیں ملی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جمہو کشمیر کے متعلق بھی بڑی باتیں کی گئی تھی کہ کیا انتخابات اسی بار ہوں گے کیا سائب انٹرنسلی کروانے کا کوئی فیصلہ ہوگا تو جو جواب دیا گیا وہ حیران کن تھا اس لیے کیونکہ جمہو کشمیر انتظامیہ جو آپ تک کہتی رہی ہے جواب یہاں پر اس کے برقص آیا جمہو کشمیر انتظامیہ کہتی تھی کہ انتخابات یہ سارا جو فیصلہ کرنا ہے یا ڈیسائیڈ ہونی یہ چیزیں وہ چیف الیکشن کمیشنر کے دفتر سے ہوں گی یعنی الیکشن آثورٹی آف انڈیا اس کے لیے مجاز آثورٹی ہے تو ان کو یہ فیصلہ کرنے دیجئے لیکن دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کل کے جواب سے جمہو کشمیر انتظامیہ انتخابات کے لیے تیار ہی نہیں جو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کلیر کہا کہ تمام ڈپارٹمنٹ سے پوچھا گیا تو ان نے کہا کہ سیکیورٹی کے ماملات ہیں پیچیدگیاں ہیں پریشانی ہوں گی جتنے کینڈیڈیٹس کھڑے ہو جائیں گے یہ مسیبت کئی بار بن جاتی ہے تو اس لیے ایک ساتھ انتخابات کرانا ان کی قوت میں نہیں ہے اس لیے الگ الگ ہوں پھر یہ اناؤنس چیف الیکشن کمیشنر نے کیا کہ جیسے ہی لوگ سبا انتخابات ختم ہوں گے ساتھ ساتھ چکے یاترہ بھی ہے تو یہ ساری چیزیں مدنظر رکھنی ہے اور سیکیورٹی آلڈی ڈپلائے ہوگی جو لوگ سبا کے لیے ہوگی اسی کا استعمال کر کے وہی من ان مشینری من پاور استعمال کر کے جمو کشمیر کے اندر اسیمبلی انتخابات کر آئے جائیں گے چیف الیکشن کمیشنر نے سوال کا جواب کیا دیا تھا ذرا وہ سنیں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے بڑی باتیں کیا ہیں اور جمو کشمیر میں کب سے کب تک الیکشنز ہوں گے کس تاریخ کو کس سیٹ پر ووٹ ڈالے جائیں گے گرافکس یہ ذریعہ آپ کو سمجھائیں گے پہلے سی اسی کو سننے کا اسیمبلی اور پارلیمنٹ میں چناؤ کرانے کے لیے ہم جینکے کے سبھی پولیٹیکل پارٹیز نے ہم سے کہا کہ آپ ہمارا چناؤ پارلیمنٹ کے ساتھ کریں گے وی ریسپیکٹ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی ہم اسے کرائیں ساری ایڈمنیسٹریٹیو مشینری نے ٹوگیدر ایک سور میں کہا کہ ہم ایک ساتھ نہیں کرانے ہم نے پوچھا کیوں تو ان کا آنسر تھا کہ اسیمبلی کونسٹیٹوئنسی کے چناؤ ساتھ ساتھ میں ہوں گے تو ایک اسیمبلی میں لگ بھگ لگ بھگ لگ بھگ لگ بھگ دس سے بارہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے سو نائنٹی انٹو بارہ قریب قریب ایک ہزار کینڈیڈیٹ ہو گئے اور جینکے میں سیکیورٹی کی وجہ سے ہر کینڈیڈیٹ کو کم سے کم دو سیکشن فورس پروائیڈ کرنی پڑتی ہے دو سیکشن فورس کا مطلب ہو گیا کہ ہمیں قریب قریب ایک ہزار کے بیچ میں سالے چار سو پانسو لوگوں کی کمپنیز کی جروعت اور ایکسٹر پڑے گی وہ اتنے بڑے دیش میں اس سمیں میں سیکیورٹی ریجنس میں پروائیڈ نہیں تھا بٹ بھی سٹینڈ کمیٹی کہ ہم جیسے ہی یہ چناؤ ختم ہوتے ہیں اس کے ترنت بات کیونکہ فورس کی ہمارے پاس ہو جائے گی ہم چناؤ جلدی سے جلدی وہاں کر آئیں گے چلی یہ تو با